دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ عام طور پر دیکھیں گے آپ کو ایک کہیں گے سکھ ہے تو جیون ہے ہر طرح کا سکھ حاصل کرو اس کے علاوہ کیا رکھا ہے جیون میں پہنی سگریٹ پینے میں جو سکھ ملتا ہے لگتا کہ شواس نالی میں دھوما جاتا ہے فیفنے میں دھوکنی جیسا کچھ کچھ رہتا ہے بڑا مجھا جاتا ہے ایسا بخان کریں گے جو نہیں پیتا وہ بھی جو پی جونے سگریٹ ایسے برخوں سے بچ کے رہایا چاہیے دوسرا کہے گا شراب نہیں پیتے ہو کیا جیون دیا تمہیں بھگوان کو کیا جواب دے اوپر جا کے یہ سب اس پرورتحی مار کے لوگ ہیں پرورتحی مار کا مطلب اچھاؤں کے ساتھ چلو جو دو اچھا من میں ہے اسو پورا کرو کبھی ڈرگز کا سیون کر کے دیکھو کبھی گانجیا کی چلم فونک کے دیکھو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ایک بار گانجا فونکا یہ سب ڈراما کریں گے اور کئی بچوں کو بگاڑ دیں گے سب کہہ کہے گے ایک وہ لوگ ہیں ایسے لوگ آن پر کم عمر کے اور تیس پہ پیس چالیس تک کی عمر کے لوگ زیادہ ملیں گے دوسرے برگ میں وہ ہیں جو یہ کام اپنے زمانے میں کر چکے ہیں پر اب ان کو لگتا ہے کہ یہ رن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اب بچوں کا سمیں آگیا ہے بچے بھی اس راہ پر چلنا چاہ رہے ہیں اب ان کو خراب لگ رہا ہے تو یہ نیورتی مار گیا ہے نہیں من جو کرتا اس کو روکو من کو روکنا ہی یکتیتو ہے کہہ رہا من صرف اتنا کر رہا ہے کہ آج ناشتے میں تین پرانٹے کھا لوں نہ سادگی پونھ آچار بیابہار من کے متے نہ چاہ لیے کبیر کا کفہ دیں من کے بھروسے مک چلو من تو بھروا دے گا بدھی کے بھروسے چلو سادگی آتما سیم چار گھنٹے ہی زونہ حدث رات کو بارہ وزہ سو صبح چار وزہ مرگے سے پہلے اٹھنا ہے اگر مرگے نے ککنوں کو کر دی آپ سے پہلے تو جیون دھنگ نہیں ہے آپ کا برباد جیون ہے کچھ ایسے پیس ملیں گے آپ کو زندگی کیا ہے دونوں طرح کے پیسوں کے بیچ کا راستہ ہے ایسے پیس سے بچو خانی سنگھ سے بچو اور جھان سارانگی سے بچو بیچ کا راستہ نکال لو اور ایسا راستہ سہج راستہ ہو سہج مارک دو